کوش آتا تو تو پھر کام کرنا شروع کرتا ہے پھر کشی آتا ہے پھر ہو تو جو بانتے ہیں ان کو بڑا درس ہے حضرت کیوں اتنی تکلیف اٹھا ہے آپ کو تکلیف آرام کیجئے آرام فرمائیں جو فرمایا یاد رکھو فرمایا وہ لمحات زندگی کس کام کے وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کے کام نہ آئے وہ لمحات زندگی کس کام کے اس زندگی کا کوئی مطلب نہیں پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ کیا کم تے تاعت کے لئے کرو گیا فرشتے تھے تاعت کے لئے کیوں آدم کو پیدا کیا کیوں اکرم الخلائق بنایا فرشتے نہیں تھے کیا معصیت کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں کیا کبھی ذکر سے زہون ہوتا ہے کبھی عبادات اور طاعت سے فرشتے چوکتے ہیں تھکتے ہیں تو انسان کو پیدا کیوں کیا درد دل کے واسطے پیدا کیا بجد خدمتِ خلق طریقت نیش یاد رکھو شیطان نے ایسا دھوکہ دیا ہے ایسا دھوکہ دیا ہے شیطان نے پور بلکل ورگ لائے اپنے ضمیر کو چھنجوڑ دو ہائیوانوں کی طرح کب تک زندگی رہے گی ہائیوانوں کی طرح کب تک رہو گے انسان کب بنو گے اسلام کا اگر کوئی مطلب ہے ایک جملے میں اسلام کیا چاہتا ہے اسلام کیا چاہتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے یہ انسان تو انسان بن بس یہ ہے اسلام کا پائیگام اللہ نے تجھے انسان بنایا تو انسان بن انسانیت کے درجے پر اپنے آپ کو فائز کر وہ کردار اپنے اندر پیدا کر ہائیوانیت سے اوپر آیا تمہارے اندر ہائیوانیت کی خصیص خصنا دیں ان کو نکاح دو انسانیت کے درجے پر آ جاؤ انسان کس کو کہتے ہیں کوئی چیز تو تھی جو فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو اس آدم میں کوئی چیز تو تھی فرشتوں کو کہا اس کو آئے اس کو سجدہ کرو ایسے ہی نہیں کہا خدا نہیں ہے آدم آدم خدا نہیں ہے اور یہ ڈیوالیزم جو ہے یہ بڑے بڑے فلسفیوں کو حل نہیں ہوا بندے اور خدا کا ریلیشن یہ بڑے بڑے جو بہت بڑے فلسفر جو بیس کے بڑے فلسفر سے ان کو حل نہیں ہوا ایک بار جب ایک طاہر بید میں فلسفر سے بات ہو رہی تھی تو بڑے بڑے کو کورٹ کر رہی تھی فلا نہیں یہ کہا فلا نہیں یہ کہا فلا نہیں یہ کہا لیکن اس کا کئی ٹریکس کوئی کئی کنگریجن کوئی نچوڑ نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ ادوال علی رحمہ نے جو کہا ہے آدم آدم مدکو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدہ نہیں حیران کہا یہ سارے جو فلسفیوں نے کتابوں کا کتابیں نکھی ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے تو وہ آدمیت اپنے اندر فائدہ کرنا آدمیت اپنے اندر فائدہ کرنا یہ دین ہے یہ دین ہے اگر یہ سیکھا یہاں سے تو سیکھا کچھ ورنہ کچھ نہیں سیکھا جہنم جو ہے جہنم جو ہے یاد رکھو سنا ہوگا بار بار سنا ہوگا اور تقرار کرنا یہ سبق کو یاد جلانا ہے جہنم جو ہے دن میں دن رات میں ستھر بار ایک گھاٹی سے پناہ مانتا ہے خود جہنم مانتا ہے پناہ کیسی اس گھاٹی میں اے اللہ اس گھاٹی سے میری پناہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس گھاٹی میں پتہ کون جائیں گے پہلے کون جائیں گے اس میں وہ قائلی جائیں گے جنہوں نے دنیا کے عوض کے لیے وہ کرت سیکھی تھی قیامت میں بھی وہ عالم جس نے دین دنیا کے لیے یا وہ ماندار جس نے دنیا کی شورت کے لیے سخاوات یا وہ جو اللہ یہ اس میں دنیا میں جس کو شہید کر دیتے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے سب سے پہلے یہ جہنم میں جائیں گے یہ تینوں پہلے جائیں گے جہنم میں جس نے بظاہر شہادت اختیار کی لیکن نیت صحیح نہیں تھی جس نے بظاہر علمہ دین حاصل کیا لیکن نیت صحیح نہیں تھی جس نے بظاہر سخاوت کی لیکن دنیا کی مشہوری نیت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کبھی ہم یہ اتباع سنت میں نہیں پڑھتے ہیں ہم تو یہی سنت میں پڑھتے ہیں باجانہ اوپر اللہ بچائے یہ سب چیزیں ضروری ہیں کسی سنت کی تحقیر کفر تک لے جائے ایسا نہیں سمجھنا لیکن میں ایک بات سمجھا رہا یہ سنتیں اپنی جگہ ہیں تو کیا وہ سنتیں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مبارک جو انہوں نے اپنی عملی زندگی سے دکھایا صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے دنیا کو سکھایا ہاں جب تک یہ دوسروں کیلئے زندہ نہیں رہتا ہے انسانیت کے لئے زندہ نہیں رہتا ہے کیا فرموئے یوسیرون علا انفسهم ولو کان ابہم خصاصا قرآن نے قائلے کا یوسیرون علا انفسهم ولو کان ابہم خصاصا قرآن کی آئیت ہے تو کیا ترجمہ اللہ کے بندے اللہ جسے راضی ہوتا ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے فائدے پر دوسروں کو دوسروں کے آرام کے لئے آپ نے کیا سکھایا ایسی شریعت کہیں ہوگی آپ جا رہے ہیں شام کو دیر سے گھر میں آگئے اتنی عزا دینا بھی شریعت میں حرام کر دیا آپ کمرے میں داخل ہو السلام علیکم جیسے ڈڈڈا مار رہے کسی کے ساتھ پر فروایا آہستہ سماک اگر کمرے میں کوئی سو رہا ہے اگر وہ خوشیار ہے تو جواب دے گا اگر خوشیار میں یہ نینگ ہے لیکن اس کی نینگ نہیں ٹوٹنی چاہیے اتنی آہستہ سے سماک جب آپ کمرے میں داخل ہو گئے وہ کوئی سو رہا ہے تو داخل ہوتے تو سلام کرنی ہے تو ایسے آہستہ سلام کو اس سنے بھی ہو لیکن اتنی آہستہ ہو کہ وہ اگر سو رہا ہے بیدار نہ ہو اب اس کو بیدار کر دیا اس کی نیند میں خلل آ گیا اس کو عیضہ پہنچ گئی آپ نے ایک حرام کام کیا یہ حرام ہے مومن کو عیضہ دینا حرام ہے اب ہم خود سوچیں ہم کتنے لوگوں کو جن میں کتنی عیضائیں دیتے ہیں اپنی زبان سے اپنے کرتوتوں سے اپنے احمال سے اپنے کفلت سے تو کہاں ہے انسانیت وہ انسانیت کا درجہ کدھر ہے ابھی تک جھوٹ بولنے سے گریز نہیں ہوتا ہے مومن جو ہے مزاگ میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا ہے مومن مزاگ میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا ہے مومن کے صفت میں اس کے ضمیر میں یہ چیز ہوتی ہے وہ کچھ بھی کرے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کچھ بھی کرے گا مفہمن لیکن جھوٹ نہیں بولے کیا سچ بولنا سنت نبوی ہے یا نہیں ہے سچ بولنا سنت نبوی ہے یا نہیں ہے اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کردار سازی سکھائی کردار سازی کی کریکٹر بلڈن جس کو بولتے ہیں ایک کریکٹر بنایا اسی جماعت دنیا کے سامنے پیش کی جو اسلام کے کٹر سے کٹر دشمن ہے لیکن یہ ماننے کیلئے تیار ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علیہ و صحابہ کی جماعت ایسے جماعت ایسے لوگ دنیا اس آسمان میں کبھی نہیں دیتا ایسے اقلاقیات کہ ایسے اعلیٰ درجوں پر اپنے نفس پر کتنا قابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میدانے چاہر میں جب اس کو چت لٹا دیا اس کافر کو اب کافر نے اس پر تھوک دیا حضرت علی نے چھوک دی رضی اللہ تعالیٰ اب جب انسان کسی کے ساتھ لڑتا ہے گسہ کتنا ہوتا ہے شرارت کتنی ہوتا ہے اب جان پر پڑی جائے یا تو اس کی تروار چلے گی تو اس کی بھی جان جائے گی اب اس گسے کے صورت میں وہ تھوکتا ہے اب اس کو چھوڑ دی کہا حضرت کیوں چھوڑ دیا کہا اس سے پہلے مارتا تو اللہ کے لیے مارتا اب مارتا تو یہ میرے نفس کے لیے یہ مجھے تھوکا میرے نفس کو اس نے تھوکا اس لیے اگر میں آپ اس کو مارتا تو یہ اب میرے نفس کے لیے ہو کہاں اسلام کو سمجھ رہے ہیں کہاں دین کو سمجھ رہے ہیں چند باتوں کا دین نامری یاد رکھا ہے مجاہدہ کے لیے تیار نہیں ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے اس نفس کو مجاہدہ کی بھٹی میں جب تک نہیں دانے گا کام نہیں ہو جائے گا اور اس کے لیے جیسے جب تک تقویہ اکتیار نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے اندر جذبہ پیدا نہیں کرے تب اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھے گا دن دن گیا کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا کچھ امپلومیٹی نہیں ہو رہی ہے کچھ اصلاح نہیں ہو رہی ہے اور اسی طرح مر جائے گا وہ قبر میں کیڑے کھائیں گے پھر وہاں حساب دینا ہے یہی رہنا ہے ہمارے حضرت علی رحمہ تقریباً نبڈے صاحب کے میرے خیام سے اتنے عمر کے تھے فجر سے مغرب تک دروازہ کھلا رہتا تھا لوگوں کا آنا چندہ رہتا تھا ہم نے ایک سکنے کے لیے بھی حضرت کو بے کر بیٹھے نہیں دیکھا اس عمر میں نتکیا لگاتے تھے نتانگیں فیرواتے تھے ندیوہ سے ٹھیک لگاتے تھے اور نیا بے کار کرتے تھے پورے دن مغرب کے بعد فضلہ مغرب میں جاتے تھے تو وہ اللہ کو معلوم لے کر کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی جو ہے الدنیا مزرقت الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بھوئے گا وہی وہاں پائے گا یہاں سے پائی نمبر بھی جانا نہیں چاہتے تھے پائی نمبر بھی لیکن ان کو جہنم کا قروب نہیں تو اللہ کی طرف سے لیکن ان کو بھی معلوم تاکی دنیا زندگی میں جو عمل کریں گے وہی وہاں پائے گے اللہ کی حساب جو اللہ کی اللہ کی سنت اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک کو ہے قدرت اللہ ایک ہے سنت اللہ کیا ہے؟ ایک ہے؟ قدرت اللہ ایک ہے؟ اللہ کی قدرت ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے کچھ سنتیں بنائے اور اس سنت میں یہ بنایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار و عمل بنایا ہے اور جو عمل یہاں ہوگا وہ اسی کا بدلہ رہا ہوگا ہے یہاں کچھ نہیں کیا ہے وہ وہاں پائے گا یہ دار و عمل ہے یہ دار و جزا ہے حضر ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیغام ہمارے کو بھیجا میراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی امتیوں کو کہو کہ یہ جنت خالی ہے یہ جنت خالی ہے چٹیر میدان ہے اور جو وہاں کرے گا اس کے لئے یہاں اتنا اتنا بغیا جائے تو جب تک یہ چیز اپنے اندر نہیں آتی ہے اور وہ حرارت نہیں آتی ہے یہ مرتبپن جو ہے اس سے کیا کام ہو جائے